چائنیز گورنمنٹ کی جانب سے بی ایس، ماسٹرز اور پی ایسٹی لیول کی فلی فنڈر سکولرشپ اناؤس ہوئی ہے پاکستان سے بھی میلز اینڈ فی میلز اپلائی کر سکتے ہیں فری ویزا، رہائش، ٹرانسپورٹ اور کھانی کے ساتھ مہانہ تقریباً ڈیل لاکھ روپیہ وصیفہ ملے گا اس سکولرشپ کی کیا ریکوائیمنٹس ہیں؟ کون کون سی پروگرامز شامل کیے گئے ہیں؟ آل ریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں ویڈیو آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گی آج کی ویڈیو میں نہ صرف اسکولرشپ پر اپلائی کرنے کا طریقہ شیئر کریں گے بلکہ سٹیپ بائز ٹائپ اپلائی کر کے دکھائیں گے اپلائی کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے چلتی ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر اسلام علیکم ایپری بان آئی ایم اویس چودری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیوز ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے سکولرشپ سائٹ پر مجود ہوں اور یہاں پہ میں نے ہاو ٹو اپلائی والے سیکشن کو اوپن کیا ہوا ہے ویڈیوز اگر آپ چائنیز سکولرشپ کے لیے بیچلر، ماسٹر یا پی ایچڈی کے لیے سکسیسفولی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو پورٹلز پر آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ چائنیز سکولرشپ کانسل کے پورٹل پر اپلائی کریں گے اس کے بعد آپ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے سکولرشپ پورٹل پر اپلائی کریں گے کیونکہ ایچیسی کا فرم فیل کرتے ہوئے کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جو ہمیں سی ایسی سکولرشپ پورٹل سے ہی ملیں گی اس لیے ہم پہلے سکھیں گے کہ چائنیز سکولرشپ کانسل کے پورٹل پر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد میں ایک چیسی سکولرشپ پورٹل پر اپلائی کرنا سکھاؤں گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لیے آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا ہے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو آپ موبائل یوزرز ہیں یا پھر پی سی یوزرز ہیں آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے موبائل کی سکرین چھوٹی ہونے کی وجہ سے کچھ کمپلیگیشنز کا سامنا ہو سکتا ہے کوشش کریں آپ پی سی پر اپلائی کریں بڑی سکرین ہوگی تمام چیزیں واضح نظر آئیں گے یہاں پر آ کر آپ نے لکھنا ہے جی کیمپس کیمپس چائنا ڈوٹ او آر جی یہ ایک ویب سائٹ ہے کیمپس چائنا ڈوٹ او آر جی اینٹر کریں گے تو آپ کے سامنے چائنا سکولرشپ کی حوالے سے ایک پلیٹ فرم اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر اوپر ایک بلو بٹن نظر آ رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہے سکولرشپ اپلیکیشن فار سٹوڈنٹس آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو سٹڈی ان چائنا والا جو سکولرشپ کا مین پیج ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ لکھا ہے چائنیز گورنمنٹ سکولرشپ انپورمیشن سسٹم اب ویورز ظاہری بات ہے ہم اس کو پہلی بار وزرٹ کر رہی ہیں اگر تو آپ نے پہلے سے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اپنا پہلے کبھی اپلائی کیا تھا تو آپ ڈریکٹ سائن ان کریں گے اگر آپ نے نیو اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ سمپل create an account کے اوپر کلک کریں گے جیسے میں نے اس کے اوپر ویورز کلک کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ registration form ایک چھوٹا سے ہے آپ نے اس کو کرنا ہے جی پھل کیا ہے جی سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا username ایڈ کرنا ہے آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا email address ایڈ کرنا ہے اور email address آپ کا active ہونا چاہیے کیونکہ اس پر account بناتے ہوئے ایک mail جائے گی وہاں سے آپ نے verify کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد simple password ایڈ کرنا ہے password strong ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو جہاں پہ code mention کیا گیا ہے بالکل same to same آپ نے یہاں پہ لکھ کر submit کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے یہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک green جو ہے وہ لکھا آئے گا کہ account create ہو گیا ہے اب simple آپ اپنی email چیک کر لیں وہاں پہ ہم نے آپ کو ایک link بیج دیا ہے تو simple میں یہاں سے اپنی email کو open کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں اپنی email کو open کر چکا ہوں اور یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ china scholarship console online registration جو ہے نا ایک mail آئی پڑی ہے تو ہم simple اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو اس طرح سے ایک mail آئی ہوگی welcome thank you for registering online with china scholarship to activate your account please click on the link below یہ جو study in china ہے نا آپ نے اس link کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو واپس آپ کے پاس login page open ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارا account مکمل یہاں پہ register ہو چکا ہے اب simple جس gmail account سے آپ نے جو ہے وہ register کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ add کرنی ہے آپ اپنا username بھی add کر سکتے ہیں email address میں کہوں گا کہ آپ email address اور password کی مدد سے اپنے account کو یہاں پر sign in کریں گے یہاں پر email address لکھنا ہے password لکھنا ہے same to same code جو ہے وہ یہاں پہ add کرنا اور sign in button کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ویورز اس طرح سے آپ کے سامنے instructions آ جائیں گے china scholarship کے حوالے سے یہاں پہ دیکھیں آپ اس کو read کر سکتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو read کر لیں online apply کرنے سے پہلے یہاں پہ added personal detail یہاں پہ select program category اب تین قسم کی categories یہاں پر آپ کو show ہو رہی ہیں پہلی category یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنے local جو آپ کے پاکستان کے اندر کوئی agency موجود ہے آپ اس کے through apply میں آپ کو program category type A میں ہی apply کرنا سکھاؤں گا کیونکہ ہم جو ہماری پاکستانی embassy ہے اس کو higher education commission لے کے چل رہا ہے تو ہم HEC کے through apply کریں گے ٹھیک ہے ایک جہاں پہ آ جاتی ہے program category B تو اس کے اندر یہ ہوگا ایک تو آپ china scholarship portal پر apply کریں گے دوسرا آپ جس chinese university میں admission لینا چاہتے ہیں scholarship حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ direct اس کے admission portal پر apply کریں گے ٹھیک ہے اور تھرڈ یہاں پہ کچھ آ جاتا ہے یہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں direct CSC کے through لیکن ہم سیکھیں گے کہ program category type A یعنی HEC کے through ہم نے china scholarship کے لیے کیسے apply کرنا ہے ڈریکٹ چلتے ہیں applying procedure کی طرف یہاں پر اوپر آپ left side پر دیکھ سکتے ہیں میں arrow کے نشان سے جو ہے وہ آپ کو highlight کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے application online home کے ساتھ لکھا ہے application online اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہی application online کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک page open ہو جائے گا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ والے buttons تو activate ہی نہیں ہیں یہ کیسے activate ہوں گے اس کے button activate ہو جائیں گے تو سیمپل سب سے پہلے میں added personal details کے اوپر click کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے personal information کا section ہم نے پہلے اس کو complete کرنا ہے اس کو complete کرنے کا طریقہ کا simple سا ہے given name passport اور surname یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے first name and last name یہاں پہ add کرنا ہے جو بھی آپ کا نم بنتا ہے مثال دینے کے لیے میں آپ کو just demo کے طور پر یہاں پہ آپ کو سمجھاؤں گا میں یہاں پہ کر دیتا ہوں awes اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں چودری اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کہتے ہیں میرا تو ایک word پہ ہی مشتمل نام ہے تو میں کیا کروں گا تو یہ جو sir name ہے last name آپ نے یہاں پہ ایک dot لگا دینا ہے اگر dot نہیں لگے گا تو آپ یہاں پہ کچھ بھی space دے سکتے ہیں مطلب آپ کا یہاں پہ fill ہو جائے گا اس کو نہیں لگ رہا آپ space دے دیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا یہاں پہ chinese name یہاں پہ chinese name سے مراد ہے کہ آپ اپنے نام کو جو ہے نا وہ chinese language کے اندر convert کر کے یہاں پہ paste کر دیجئے گا ٹھیک ہے لیکن ایک چیز کلیر کر دوں یہاں پہ یہ چیز ضروری نہیں ہے یہ optional ہے chinese name لکھنا ضروری نہیں ہے اس کے بعد date of birth ہے تو یہاں پہ آپ نے select کرنا ہے جو آپ کی date of birth ہے وہ آپ یہاں پہ add کریں گے مثال کے طور پر میں یہاں پر add کر دیتا ہوں کچھ بھی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے gender ہے تو male ہے یا female ہے وہ add کریں گے marital status married ہے single ہے وہ add کرنا ہے country of birth کہاں پہ آپ کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے تو میں یہاں پہ پاکستان کو select کر دیتا ہوں city of birth ٹھیک ہے آپ نے اپنا city یہاں پہ add کرنا ہے اوکے مثال کے طور پر میں میاں چننو سے ہوں تو میں یہاں پر میاں چننو کر دیتا ہوں اس کے بعد religion آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے بعد nationality آپ کی کونٹ سی ہے تو میں یہاں پہ پاکستان کو select کر دیتا ہوں آپ نے اپنی کرنی ہے native language آپ کی کونٹ سی ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ اردو add کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ english add کر سکتے ہیں وہ دیکھ رہی چیئے گا ٹھیک ہے english اچھی ہے تو english add کر دیں اس کے بعد آپ یہاں پہ passport number اب یہ دیکھیں passport number یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ ضروری ہے لیکن کچھ candidates ایسے ہوں جن کے پاس passport نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کچھ بھی یہاں پہ فیلحال کے لیے zero type کر دیں اور جو date of expiration date ہے وہ آج کی add کر دیں ٹھیک ہے ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کے پاس نہیں ہے اگر آپ کو short list کیا جاتا ہے تو foreign بنوالیں کیونکہ جو جانا چاہتے ہیں باہر پڑھنا زاہری بعد انہوں نے passport ہے وہ بنوا کے رکھا ہوتا ہے ہے تو passport number add کر دی otherwise آپ یہاں پہ zero کے entry دے کر آج کی date add کر دیں بلکہ آپ یہاں پہ ایک کام کریں گے آپ 2025 کی آج کی date ڈال دیں ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارا form reject کر دیں ٹھیک ہے اس طرح سے کر دیں گے یہ کام کرنے کے بعد ہمارا یہ والا جو ہے وہ form fill ہو چکا ہے ہم next بڑھیں گے next جہاں پہ پوچھ رہا ہے personal contact information مطلب candidate کی information یہاں پہ add کرنی ہے یہاں پر آپ نے اپنا telephone number add add اس کے بعد اس طرح سے آپ add کریں گے اس کے بعد جہاں پر آپ کا email address میں privacy issue کی آلٹرنیٹیو آپ کا کوئی email مجود ہے تو add کر سکتے ہیں وی chat id skype number بھی optional ہے یہاں پہ آپ نے اپنا address add کرنا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ کچھ اس طرح سے کر دیتا ہوں یہ کام کرنے کے بعد ہم next بڑھیں گے next ہمارے پاس آ جاتا ہے emergency contact information اب یہ آپ نے اپنا نہیں یہاں پہ add کرنا اپنے بائی کا add کر دیں والا صاحب کا add sister क add کر دیں مطلب اب آپ selection ہو جاتی ہے اللہ کرے آپ چھائنا چلے گئی ہیں وہاں پہ کوئی emergency بن سکتی ہے تو then وہ آپ کی اسی form کے پیچھے جو ہے آپ کے guardian سے رابطہ کریں گے مثال کے طور پہ میں کر دیتا ہوں یہاں پہ ali gender ان کا male وہ relationship آپ کے ساتھ کیا وہ kolleague ہیں friend parent ہیں کیا ہے تو مثال کے طور پہ میں اس کو بائی سمجھ sibling میں add کر دیتا ہوں ان کا آپ یہاں پہ telephone number add کریں گے کچھ اسی طرح سے ایسے اچھا اس کے بعد email address آپ نے add کرنا ہے ان کا ہی add کرنا ہے ایمیل address وہ یہاں پہ ایڈ کریں گے اور simple next بڑھیں گے یہاں پر آپ کو button مل رہا ہے یہ ساری information add کرنے کے بعد verify and save تو آپ نے simple اس button کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ اس کے پل کیا ہے اور انہوں نے education and employment history کو open کر دیا ہے اب آپ نے اپنی education add کرنا شروع کرنی ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے highest current education کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی highest education add کرنی ہے مطلب آپ نے master کیا ہے تو master add کریں گے آپ n bachelor add مطلب جو آپ highest qualification ہے پھر اس طرح آپ نیچے کو جانا ہے مثال کے اپنے relevant کرنا ہے اس کے پات country of the institute یہ کہاں پہ ہے جہاں سے آپ نے کی ہے تو یہ پاکستان میں ہے institute کا name کیا ہے وہ add کرنا ہے میں یہاں of attended اب دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ نے وہاں پہ start کیا ہے تو year تو یاد ہوتا ہے لیکن یہ نہیں یاد ہوتا ہے کہ کب کیا تھا کب شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے تو میں مثال کے طور پر یہاں پہ کر دیتا ہوں جی 90 ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ بھی add کر دیتا ہوں other add کر نی یعنی کہ اب آپ نے یہاں پہ add کر نی ہے میرا بیچلر add ہو چکا ہے یہاں پہ آئے گا آپ کمپیوٹر ہی لکھیں گے کمپیوٹر سائنس ٹھیک میں کر دیتا ہوں کمپیوٹر سائنس یہ دیکھیں اس کے بعد سوری سپیلنگ غلط ہوگئے اس سی آئی این سی ٹھیک کون سے ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے انسٹیٹوٹ کا نیم کیا ہے تو آپ نے جہاں سے اپنا جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کیا ہے وہ آپ یہاں پہ آئی کریں گے مثال کے طور پر کیا ہے جی پنجاب کولیس سے کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کولیفکیشن اب یہاں پہ لکھنا ہے کہ کیا یہاں پہ نائنٹین کر دیتا ہوں اس لئے لکھے چل رہوں کہ ترطیب سے وہاں پہ آگے جا کر دے اوکی اس کے بعد پھر ادھر آ جاتی ہے ایک کوالیفیشن ظاہری بات ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوٹ کیا تھا آپ کھ کہ 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 وہ بھی آپ نے سی اچھ اس طرح سے آپ نے ایڈ کرتے جانے میں زیادہ ٹائم بیس نہیں کروں گا یہ کرنے کے بعد اگر آپ نے کوئی جو بغیرہ کی ہے اپنی ڈگری مکمل کرنے کے لئے کہیں آپ نے دو تین مہینے بھی لگائی ٹائٹل پوزیشن آپ کی وہ پہ کیا تھی سٹوڈ کونس ٹھیک ہے آپ شروع کیا ہے اس کے بعد کب تک ہمارا چل رہے آج کی ڈال دیتا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایڈیوکیشن ہے وہ بھی سکسیسفولی سیو ہو چکی ہے اب آپ چلیں نیکس سیکشن کی جانب جی تو یہاں پر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہماری پرسنل انفورمیشن بھی ایڈ ہو گئی تھی اب ہماری ایڈیوکیشن ان ایمپلائیمنٹ ہسٹری بھی ایڈ ہو چکی ہے اب ہم نے ایڈر ایسا چائنہ کا بندہ ڈوڑتے پھر ضروری نہیں ہے اگر جاننے والا مجود ہے تو اس اسی طرح آپ نے مدر کا ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ آ جائے گا ان کی ایج کتنی ہے وہ ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ مدر کا ایڈ ایڈ کر دینا ہے اور سیمپل آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پروفائل اپڈیٹ ہو گئی ہے مطلب آپ پروفائل کو اپڈیٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں جہاں پر جو کٹیگریز ہیں وہ اپن ہو چکے ہیں ٹائپ ا اپلیکیشن ٹائپ ب اپلیکیشن ٹائپ سی اپلیکیشن تو اب سیمپل ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ٹائپ ا اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے اپلیکیشن کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح سے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا کٹیگری اے ٹھیک ہے اب وہ سب سے پہلے نمبر پر پوچھ رہا ہے جی بھئی اجنسی نمبر ایڈ کریں اجنسی کا اجنسی نمبر بتائے میں لکھتا ہوں ایچ 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 نمبر فار چائنہ سکولرشپ میں نے یہ لکھا یہاں پر کروں گا جیسے کیا تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہے جی چائنہ ایچ 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 نمبر میں اس کو کو پی کر لوں گا پی ایچ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پی ایچ پی آگیا ایمبیسی آف پی آر چائنہ ان پاکستان ٹھیک ہے یہ یہ یہاں پر لکھا آنا لازمی ہے ٹھیک ہے آپ نمبر لکھیں گے پی آر چائنہ پاکستان پاکستان کا ہم نے یہاں پی آر ایڈ کر دیا ہے چائنیز پروفیشنسی کیسی ہے چائنیز لینگویج ٹھیک ہے تو وہ ہماری تقریبا پور ہے اتنے اچھی نہیں ہے انگلیز پروفیشنسی کیسی ہے اس میں ہم گوڑ ہیں یہ ایڈ کر دینا اور یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ انگلیز پروفیشنسی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے اگر تو آپ یہاں پہ یس کریں گے اگر یس کریں گے تو اس کی مزید معلومات آپ کو دینی پڑے گی میں یہاں پہ نو رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں Junior University University Under CSI Scholarship اس کے اوپر rar کلک کیا یہ دیکھیں subject by university list under CSI یہاں پہ آپ اب جا سکتے ہیں یہ list of two Chinese universities ہیں آپ نے اس کے اوپر queremos کر سکتے ہیں ف Het make university kat اندر اپلائی کرنا ہے تو میں واپس جاتا ہوں میں یہاں پہ کہتا ہوں جی میری پس جو ہے نہ وہ ہربن انسیٹوٹ ہے ٹھیک ہے ہربن یہاں پہ آئے گا ہر آئے ہر سے ہے یہ دیکھیں ہربن انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجی میں نے اس میں اپلائی کرنا ہے میں یہ کر دیا اب جسے پرنڈ وہ کہہیں سیلیکٹ کریں کہاں جی کس میں چاہنا چاہتے ہیں نیچرل سائنسیز میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا خود دیکھ لینا ہے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے تو مثال کے طور پر میں کر دیتا ہوں یہاں سے انجینرنگ ٹھیک ہے اس کے بعد میجر کس میں انجینرنگ کرنا چاہتے ہیں بھئی میں کمپیوٹر سائنس ہوں ٹیکنالوجی میں کرنا چاہتا ہوں اچھا اس کے بعد مزید اگر آپ کا ہربن انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجی میں نہیں ہوتا تو آپ دوسرا پریفرنس بھی رکھیں گے اگر پہلے میں آپ کا میریٹ نہیں بنتا تو دوسری کونٹ سی یونیورسٹی میں آپ تو ترجیح دی جائے گی تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں انہوئی اگری کلچر یونیورسٹی ٹیک ہے اور یہ کرنے کے بعد یہ جلدی جلدی سمجھا رہا ہوں بھئی آپ نے جلد باز ہی نہیں کرنی ٹیک ہے ایک چھوٹی سی گلتی آپ کے اپلیگیشن فرم کو کینسل کر دے گی اگری کلچر کے اندر کیا کرنا چاہتے ہو میں نیشنرل سائنس میں جانا چاہتا ہوں کس میں جانا یہاں بائیلوجی آ رہی ہے تو ہم بائیلوجی میں تو نہیں جائیں گے تو ہم یہاں سے دیکھیں گے بھائی اور کونٹ سی یونیورسٹی ہماری ہربن کے اندر جو ہے یہ انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی چلے جاتے ہیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں یہ دیکھیں مینجمنٹ سائنسی انجینرنگ میں جاؤں گا میں اگر کے بعد اچھا یہاں پہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کمپیوٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس میں چلا گیا اب آپ نے پریفرنس 3 بھی دینے کہ تیسری کونٹ سی یونیورسٹی بھائی رکھنا چاہتے ہو آپ اگر آپ کا پہلے دو میں نہیں بنتا تو آپ اس میں اچھا مجھے ہربن انسیٹیوٹ پسند ہے بہت زیادہ اسی لیے میں اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں ہربن یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پریفر کس کو کریں گے آپ جہاں بھی میں کروں گا انجینرنگ کو اس کے بعد میجر کس کونٹ سی ہیں تو میجر میرا ہے جی کمپیوٹر سائنس یہاں سے ڈون لیتا ہوں میں کمپیوٹر سائنس یہ بڑا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے تین پریفرنس ان کو دے دی ہیں آپ نے بلکل ایسے ہی دینے ہیں نیکس بڑھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی جو ڈیوریشن بنتا ہے نا آپ کی جو آپ نے سیلیکٹ کی ہے ماسٹر وہ یکم ستمبر دوہزار پچیس سے شروع ہوگا اور دوہزار اٹھائیس کے اندر جا کے تقریبا مطلب سٹارٹنگ یہ ہے اینڈنگ یہ ہے اس کے بیچ بیچ میں ویسے تو دو سال کا ہوتا ہے وہ میکسیمم تین سال رکھتے ہیں کوئی سبجیکٹ رہ جاتا ہے یا یہ چیزیں اس کے بعد ویورڈز آ جاتا ہے جی ایور سٹڈی اور وقت ان چائنہ پہلے آپ نے کبھی کام کیا چائنہ میں کبھی سٹڈی کیا بھئی نہیں کی ہم نے نہیں کی اس کے بعد یہ چائنیز گورنمنٹ سکولرشی پہلے آپ نے حاصل وغیرہ تو نہیں کی نہیں کی ہم نے اس کے بعد حولڈنگ کا پری ایڈمیشن لیٹر آپ کے پاس ہے بھئی یہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس کو ہم نو نو رہنے دیں گے اب سیمپل ویریفائی اینڈ سیو بٹن کے اوپر کلک کریں گے جیسے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جی تو ویورڈز آپ ان سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا سیوڈ اینڈ سکسیسفولی ہو چکا ہے اب وہ کہہ رہے جی آپ کے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کی باری آ چکی ہے اب آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی اب ہم نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں سب سے پہلے آپ کا آئی ڈی کارڈ آئے گا ٹھیک ہے آئی ڈی کارڈ سے مراد ہے آپ کا شناختی کارڈ اوکے اب وہ جہاں پہ بھی پڑھا ہو جب آپ اپلوڈ بٹن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں جی یہ اپلوڈ بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح سے ایک بوکس آ جائے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا اس طرح سے سائز زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ نے براوز کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کی فائلز اوپن ہو جائیں گے جہاں پہ آپ کا سی این ایسی پڑھا ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ ساتھ میں اٹیچ کر دینا ہے اور سیمپل اپلوڈ بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے اسی طرح ویورد سرٹیفکیٹ آف ہائی ایس ایڈیوکیشن آپ کی جو ہائی ایس ایڈیوکیشن کی ٹرانسکرپٹ ہے وہ یہاں پہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ٹرانس پر ہائی ایس ایڈیوکیشن اگر آپ نے اس کو کہیں سے اٹیچ کروایا ہوا ہے مطلب کسی موفا سے یا ایچ ایسی سے وہ اٹیچ کر دیں گے اس کے بعد یہ سٹیڈی پلین آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے اب سٹیڈی پلین کیا جی سٹیٹ موٹیویشن لیٹر بھی کہتے ہیں اس کو سٹیڈی پلین بھی کہتے ہیں پلین آپ نے کچھ ایسا بنانا ہے کہ اپلائی کرنے سے لے کر چائنا میں لینڈ کرنے تک آپ کا جو ہے نا وہ سٹیڈی پلین سیم ہونا چاہیے سٹیٹمنٹ بار بار تبدیل کریں گے تو دن آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس لئے سٹیڈی پلین آپ کا بڑا پرفیکٹ ہونا چاہیے ایک چیز جہاں پہ میں بتا دوں آپ اچھی سی وی موٹیویشن لیٹر جیسے کہ سٹیڈی پلین اور اس کے بعد ریفرینٹسیز لیٹر ٹھیک ہے وہ ہم سے آپ بڑے مناسب چارجز میں ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو دیئے گے وٹس اپ نمبر پر رافتہ کر سکتے ہیں اوکے اب یہ سٹیڈی پلین آپ کا اٹیچ ہوگا سٹیڈی پلین میں وہ گولز وہ اوبجیکٹیوز ہوں گے یعنی کہ جو وہاں پہ سکولرشپ کا جو ایچ آر ہوگا جو سلیکٹر پرسن ہوگا اس کو آپ نے یہ باور کروانا ہوگا کہ آپ کیسے جو ہے وہ سکولرشپ کے لیے ایک آئیڈیل سٹوڈنٹ ہیں آپ کو یہ کیوں ملنے چاہیے آپ کے کیا ہیں جی آپ کے فیوچر کے گولز کیا ہیں آپ چائنا کے لیے یا اس یونیورسٹی کے لیے کیسے جو ہے وہ فائدہ من ثابت ہو سکیں مدب یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں اس کے بعد ریفرنس نمبر ون ریفرنس نمبر دو ریفرنس لیٹرز آئیں گے جو آپ اپنی جو ہے وہ یونیورسٹی سے ٹائپ کریں گے اس کا پرنٹ لے کر آپ یونیورسٹی جائیں گے وہاں سے ان کو آپ سائن وغیرہ کروالیں گے پاسپورٹ ہوم پیج ہے تو ایڈ کر دیں ادھر وائز اس کو سکیپ کر دیں فیزیکل ایگزامینیشن ریکورڈ میڈیکل یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ ہر لحاظ سے مینٹلی فیزیکل لحاظ سے پرفیکٹ ہیں فرسٹ ویڈیو میں بتایا تھا یہ چیز ضروری ہے اس کو آپ نے لازمی اٹیج کرنا ہے کوئی آرٹیکل وغیرہ پبلش کروائے ہیں تو آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر میں یہاں پہ ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں کس چیز کو لے کے چل رہا ہوں یہ دیکھیں آپ نے وہ یہاں پہ ایڈ کر دینے ہیں اس کے بعد آپ کا وہ میوزیک اگزیمپل اس کو چھوڑ دیں اس کو سکیپ کر دیں ہمارا نہیں ہے ادھر سپورٹنگ ڈاکومنٹس آپ کے پاس کوئی اچیومنٹس ایکسپیرنس سرٹیفکیٹ ہیں تو سارے آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں چائنیز لینگویز سرٹیفکیٹ ہے اگر ہے تو ایڈ کر دیں ادھر وائز ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے نو نو لکھا ہوا ہے انگلیش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ضروری نہیں ہے ہے تو ایڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد پری اڈمیشن لیٹر ضروری نہیں ہے ہے تو اٹیج کر دیں اس کے بعد نون کریمینل یہ ضروری ہے یہ آپ نے کیسے بنانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی جلدی جہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ میں لکھتا ہوں خدمت یہ خدمت مرکز یہ دیکھیں آگے یہ ویب سیٹ سکرول ڈان کریں گے تو میں مثال کے تو پنجاب کا آپ سے شیئر کر دیتا ہوں خدمت آپ کا آپ سندھ سے ہیں بلوچستان سے ہیں جا جو کشمیر سے جہاں سے بھی آپ اپنے طریقے سے لے کر چلیں گے سیمپل میں یہاں پہ آجاتا ہوں ہوم کے اندر اور ہوم میں آنے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے آور سروسیز یہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ جنرل پولیس ویریکیشن اب یہ چیز کیا ہوتی ہے ان میں کیا فرق ہے جب ہم ابروڑ باہر کی کسی ملت میں سکولرشپ یا جوب کے لیے جاتے ہیں تو ہم نے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا ہوتا ہے اور اگر آپ لوکل لیول پر یعنی پاکستان کے اندر ہی کسی سٹی کے لیے سکولرشپ یا جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ سے جس ویریکیشن سرٹیفکیٹ بھی چل جاتا ہے یہ ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی جو فی ہے وہ پانچ سو روپے ہوگی ٹھیک ہے اور یہ آپ کو تھری ورکنگ دیز میں مل جائے گا اور جو جنرل پولیس ویریکیشن ہے یہ بھی تین دن میں مل جاتا اس کی فیز تین سو روپے ہوتی ہے لیکن جنرل پولیس ویریکیشن آپ نے نہیں بنانا ہم نہیں کرنا اپنی کریکٹر سرٹیفکیٹ بڑھانا ہے وہ اٹیج کرنا ہے اوکے وہ اٹیج کرنے کے بعد سیمپل آپ یہاں پر سمیٹ بٹن کے اوپر کلک کریں گے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے سٹیٹمنٹ آ جائے گا وہ پوچھ رہے ہیں کہ سارا کچھ اتھینٹی کے لیے آپ نے ایڈ کیا ہوا ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھیں سوڑا سکرول ڈون کریں گے آئی کنفرم ہم آپ نے اس کو اچھے سے ریڈ کرنا اور سیمپل کنفرم بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کنفرم اپلکیشن سمیٹڈ تو ہم کہیں گے یس آپ نے یس کے اوپر کلک کرنا ہے جی تو ویورز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ کریں اپلکیشن سمیٹڈ سکسسفل ہی ہو چکی ہے اب سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر تھوڑا سا سکرول یہاں پر تین بٹن نظر آ رہے ہیں ایک آ رہے جی ویو پرسنل ڈیٹیلز آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں مائی اپلکیشن جو ڈیٹا انپوٹ کیا ہے آپ اس کو ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں اب پرنٹ دی اپلکیشن فارم کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پیڈی ای فائل کے اندر جو ہے وہ اپلکیشن ڈانلوڈ ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو تھرڈ نمبر پہ ہے پرنٹ دی اپلکیشن فارم آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے پیڈی ای فائل کے اندر اپنے اپلکیشن فارم کو ڈانلوڈ کر لینا ہے کیونکہ اب ہم نے ایچی سی پر اپلائی کرنا ہے تو ایچی سی پر اپلائی کرتے ہوئے ہمیں کچھ معلومات کی ضرورت ہوگی جو ہم نے یہاں پر ایڈ کی ہوئی ہے تو سیمپل پرنٹ دی اپلکیشن فارم کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جہاں پہ دیکھیں اس طرح سے اپلکیشن فارم آ جائے گا چائنہ سکولرشپ کانسل یہ ایک ڈیمو کے طور پر میں نے جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانی کیونکہ یہ ویڈیو میں ایڈوکیشنل پرپس کے لیے بنا رہا ہوں تو اس لیے میں نے ڈیمو ڈیٹا ایڈ کیا ہے یہاں پہ ایجنسی نمبر پاکستان یہ چیزیں آ چکی ہیں جیسے پاسپورٹ کے اوپر نام جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے یعنی کہ لاسٹ نیم پہلے پہ چلا جاتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں انہوں نے لکھ دیا ہے آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر لیا ہے اب ہم نے جانا ہے اچیسی کی ویب سیٹ پر اچیسی کی سکولرشپ پر جو ہے وہ اپلائی کرنے کا طریقہ سکھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے چائنہ سکولرشپ کانسل پر اپلائی کرنا سکھا ہے ابھی ہماری اپلیکیشن فارم مکمل نہیں ہوا ہے ہم اچیسی سکولرشپ پر اپلائی کریں گے تو ہمارا چائنہ سکولرشپ کے لیے سکسیس فولی اپلائی ہوگا تو اب کیا کرنا ہے جی ہم جبارہ میں واپس جاتا ہوں یہاں پہ گوگل براؤزر کے اندر سکولرشپ پورٹل پورٹل اینٹر کیا یہ پہلے نمبر پہ آ رہا ہے اچیسی سکولرشپ پورٹل آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے ویلکم ٹو سکولرشپ پورٹل آ جائے گا ہم یہاں پہ نیو ہیں ہم سائن اپ کی اوپر کلک کریں گے جیسے سائن اپ کی اوپر کلک کیا اب یہاں پہ پرسٹ نیم لاسٹ نیم کنفرم پاسورڈ جیسے کہ پرسٹ نیم ہے میں اویس چودری ہی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ یہ لیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پاسورڈ جنریٹ کرنا ہے کنفرم پاسورڈ کرنا ہے نیشنیلٹی پاکستان ہے یہاں پر آپ نے اپنا cnice نمبر لکھنا ہے without dashes آپ cnice نمبر لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا sell نمبر لکھیں گے یہاں پر آپ اپنا primary email address لکھیں گے لکھنے کے بعد simple آپ نے submit button کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ mail جائے گی وہاں سے آپ نے activate کر لینا ہے میرا account already بنا ہوا ہے میں direct یہاں سے login کرتا ہوں جی تو ویورٹس آپ نے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے یہاں پہ دیکھیں جی پرسنل ڈیٹیلز کنٹیک ڈیٹیلز اب دیکھیں جیسے ہم نے سائن اپ کیا سائن اپ کرتے ہوئے جو ڈیٹا ایڈ کیا وہ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کنٹیک ڈیٹیلز اب پروفائل پکچر بہت کچھ رہتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپ ڈیٹ پروفائل کی اوپر کلک کریں گے جیسے ہی ہم نے جو ہے وہ اپ ڈیٹ پروفائل کی اوپر کلک کرنا ہے تو اس طرح سے ہمارے سامنے پرسنل انفرمیشن کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پرسنل انفرمیشن کے اندر میرا ای میل اڈریس موبائل نمبر لوکیشن نظر آ رہی ہے یہاں پہ پر پرائیویسی ایشو کی وجہ سے ان چیزوں کو میں ہائٹ کر دوں گا اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پرسنل انفرمیشن والے سیکشن کو فیل کرنا ہے تو سیمپل سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پکچر ایڈ کرنی ہے ایڈ پکچر کے لیے اوکے پروفائل اپ ڈیٹ کرنا سب سے پہلے ضروری ہے یہاں پہ ٹائٹل ہے آپ مسٹر ہیں مسٹر ہیں جو بھی ہیں آپ ایڈ کریں گے مسٹر کر دیتا ہوں میڈل نام نہیں ہے اب یہاں پہ جی ہے میریٹل سٹیٹرز آپ سنگل ہیں میریڈ ہیں تو سنگل پہ ایڈ کر دیتے ہیں نیس جہاں پہ بائیو گرافیکل انفرمیشن آ جائے گی آپ نے اپنی ڈیٹ آف برث کو ایڈ کرنا ہے جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برث ہے وہ آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس سیکشن کو یہاں پہ کمپلیٹ کر لیا ہے بائیو گرافیکل انفرمیشن کو اب فادرز انفرمیشن ہم نے ایڈ کرنی ہے یہاں پہ فادر کا نام کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیسٹ آپ یہاں پہ فادر کا سی ای نیسی نمبر ایڈ کریں گے فادر سٹیٹرز زندہ ہے تو وہ آپ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ فادر اکوپیشن یہاں پہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے سیمپل جو بھی آپ کا بنتا ہے مث اس کو اپنے سکیپ اگر ہے تو آپ نے لکھنا ہے ادروائی سکیپ کر دینا ہے نیشنیلٹی انفرمیشن آ رہی ہے جہاں پہ شناکتی کار نمبر جو ڈیمو کے طور پر ایڈ کی ہے وہ آ رہا ہے باقی یہ ساری چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں اب آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے سیب اینڈ کلوز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سکسیسفولی پرسنل انفرمیشن جو ہے وہ ہماری کینیڈیٹ کی ایڈ ہو چکی ہے اب ہم نیکس ایکشن کی طرف جائیں گے یہاں پہ دیکھیں کونٹیکٹ انفرمیشن لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ اپنا ایڈریس ایڈ کرنا ہے جو بھی ایڈریس آپ کا بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی یہاں سے کنٹری سیلیکٹ کریں گے تو پاکستان ہے تو میں پاکستان سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ کا سٹی کونٹ سا ہے وہ آپ نے یہاں سے ایڈ کرنا ہے مثال کے طور پر میں یہ شنو کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کا ڈسٹر کونٹ سا ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے میں یہاں سے کھانے وال کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کا پوسٹر کونٹ کیا بنتا ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے جو ابھی بنتا ہے مثال کہ تم نے ٹھاوانے ایک سوچی ہے اب سیمپل سیو اڈریس کے اوپر کلک کرنا ہے ہمارا جو ہے یہاں پر پرمنٹ اڈریس جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے ہم نیکسٹ بڑھیں گے وہ پوچھ رہے جو میلنگ اڈریس ہے پوسٹر اڈریس ہے وہ بھی سیم ہے یا چینج کرنا ہے تو وہ ہمارا سیم ہے تو سیمپل سیم ایس پرمنٹ اڈریس کے اوپر کلک کر دوں گا اور سیمپل سیو اڈریس کے اوپر کلک کرنا ہے اب سیمپل نیچ تیک کے اوپر کلک کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ adesso آپ نے اپنی ایڈوکیشن ایڈ کرنی ہے سیمپل ایڈ ایڈوکیشن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ آپ نے qualification کو کس طرح سے add کرنا ہے تو کوشش کریں آپ بھی جو ہے وہ اپنی maximum جو highest qualification ہے وہاں سے آپ نیچے کی طرف آئیں یہ qualification level ہے تو سب سے پہلے ظاہری باتیں bachelor 16 year education یہ click کر دیتا ہوں تو یہ incomplete education ہے currently enrolled ہے اس کو کچھ نہیں کرنا ہماری complete ہے start date جو بھی آپ کی بنتی ہے end date آپ کی degree کو پر لکھا ہوگا یہ add کرنے کے بعد آپ next کے اوپر click کریں گے جیسے next کے اوپر click کریں گے وہ پوچھ رہا ہے جی بتائیں جی یہ degree جو آپ نے bachelor's کیا ہے یہ کہاں سے کیا ہے اب آپ یہاں سے country select کریں گے ظاہری باتیں پاکستان سے کیا ہے تو پاکستان کر دیں گے degree awarding institute کہاں سے کیا ہے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں government college university فیصلہ باد ٹھیک ہے یہاں پہ program کا title کیا ہے آپ کا کون سا program بنتا ہے تو یہ ہمارا بنے گا bs csb ہے آپ نے یہاں سے bs information technology دون لیں یہ لیں میں نے دون لی ہے اس کے بعد university name of degree تو government college university فیصلہ باد campus کون سا ہے جی main campus ہے ٹھیک ہے department کون سا ہے information technology degree type کیا ہے regular ہے session type کیا ہے morning evening ہے morning ہے area of research مطلب آپ نے جس میں آپ نے project بنایا تھا جو research کیا تھا وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد simple next button کو پر click کریں گے تو یہاں پہ وہ کہہنے registration number add کریں وہ registration number ہوتا ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ degree کا add کر دینا ہے وہ add کر کے آپ next button کو پر click کریں گے وہ کہہنے academic system کیا تھا grading تھا cgb تھا cgb تھا cgb تھا total cgb کتنا تھا four تھا obtained آپ نے کتنا کیا ہے وہ آپ نے یہاں سے add کر دینا ہے اوکے اس کی percentage کتنی بنتی ہے وہ آپ نے add کر دینی ہے مثال کے تو بنتی ہے جی 70 یا کتنی بھی بنتی ہے وہ add کر دیں گے اور یہ add کرنے کے بعد simple آپ نے add education کے اوپر click کر دینا ہے bachelor کی education add ہو چکی ہے again add education کے اوپر click کر کے ہم اپنے intermediate کا data کو add کریں گے جی تو ویورز اب بالکل سیم طریقے سے آپ نے اپنی جو ہے وہ intermediate کے data کو add کرنا ہے education پہ گئے یہاں پہ qualification پہ جانا ہے تو ہائر secondary school certificate complete ہے یہ complete ہے start up ہوئی اب یہ اسی طرح سے آپ نے metric تک اپنی data کو add کرنا ہے یہ کرنے کے بعد next step کے اوپر click کریں گے وہ کہیں گے آپ کے پاس کوئی employment detail ہے کہیں پہ آپ نے کوئی job ویرا کی ہے کوئی qualification experience ہے کہیں پہ بھی آپ نے کوئی internship کی ہے کوئی تھوڑی وہ job کی ہے تو وہ add employment کے اوپر click کر کے add کر دیں گے اور پھر آپ simple next step کے اوپر click کریں گے جی تو ویورز اب ہماری مکمل profile update ہو چکی ہے سب کچھ add کر دیا ہے اب simple یہاں پہ آئیں گے یہ دیکھیں home لکھا ہوا ہے نا یہاں سے scroll down کر کے جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے learning opportunities abroad آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے application form open ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے پہلے سے profile update کی ہوئی ہے تو اب یہاں پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہ خود با خود data fetch کر کے یہاں پہ add کر دے گا scroll down کر کے end پہ آنا ہے یہاں آپ نے next step کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو next section ہے education education بھی ہم نے add کی ہوئی ہے تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ خود با خود data add کر دے گا ہم اس پھر next step کے اوپر click کریں گے یہ employment detail ہے اگر ہے تو add کرنی ہے otherwise آپ نے اس کو skip کر کے next step کے اوپر click کرنا ہے جی تو viewers آپ دیکھ سکتے ہیں ایک important part کی جانب ہم آ چکے ہیں یہاں پر main information ہے scholarship name جہاں پہ ہماری Chinese government scholarship 25 26 اس کے اوپر click کر دینا ہے program applying far کس کے لیے apply کر رہے ہیں تو میں masters کے لیے apply کرنا ہے تو masters click کر دوں گا وہ کہنے جی discipline کون سا ہے کون سا disciplines کو آپ نے add کرنا ہے تو میں یہاں پہ computer کو ڈونڈ لیتا ہوں یہ area of programs ہیں computer نہیں ملے گا ہم نے engineering and technology click کرنا ہے subject study کس میں جانا ہے جی جو ہم نے computer کے اندر جانا ہے تو یہاں پہ computer آ جائے گا ہمارا system آ جاتا ہے ہم وہاں پہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کون سا وہ available ہے جو وہاں پہ add کیا تھا تو یہ دیکھیں computer engineering کے اوپر میں click کر دوں گا یہ add ہو چکا ہے تھوڑا سا scroll down کرنا ہے یہاں پہ i have complete documents یہ سارا کچھ یہاں پہ موجود ہے آپ نے تینوں کے اوپر check sign لگا دینا ہے check sign لگانے کے بعد simple آپ scroll down کریں گے یہاں پہ next step کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی foreign country select کریں اس کے اوپر click کرنا ہے تو ظاہری بات چائنہ ہم click کر دیں گے foreign university اب آپ نے یہاں پر university add کرنی ہے کہ کون سی university میں آپ apply کرنے جا رہے ہیں تو اب simple میں دیکھتا ہوں کہ پہلے میں یہاں پہ آتا ہوں ہم نے urban institute of میں یہاں پہ کرتا ہوں urban institute technology agency number ٹھیک ہے یہ ہمارا urban institute میں اس کو copy کرتا ہوں یہ میں وہاں پہ add کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ خود با خود select کرے گا یہ میں نے add کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے university ہی select کرنی ہے تو میں simple urban institute of technology کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے add کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے add کر دی ہے department ہے جی وہ کہہ رہے ہیں department بتائیں کون سا ہے وہ ہمارا آ جائے گا engineering technology والا ٹھیک ہے وہ آپ نے add کر دینا میں جلدی جلدی یہاں پہ technology کر دیتا ہوں university ranking وہ کہہ رہے ہیں بتائیں جی university کی ranking کتنی ہے یہاں پہ واپس آئیں یہاں پہ ہم کرتے ہیں ranking ٹھیک ہے یہ search کیا تو یہاں پہ یہ ہمیں بتا دے گا کون سے نمبر پہ یہ جا رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے وہ university ranking میں جو ہے وہ یہ دو سو آہ جو ہے وہ بامن نمبر ہمیں show کر رہی ہے تو ہم واپس جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ cross pending email please enter cross pending email ضروری نہیں لیکن ہم یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ email ان کا add کر دینا ہے مطلب جو ان کا contact number ہے contact کے اندر جانا ہے آپ ان کے contact page پہ جا کے یہاں پہ add کر سکتے ہیں ان کا telephone number آپ نے یہاں پہ add کر دینا ہے ان کا fax number ہے تو add کر دینا ہے اور simple title of research proposal اگر آپ نے research proposal کی ہے research کیا ہے تو پھر آپ نے ان کا اپنا title بھی یہاں پہ add کر دینا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں law application یہ کر دیتا ہوں اور simple statement of purpose study plan جو آپ نے وہاں پہ add کیا تھا اب وہ آپ نے اچھی سی کے لیے یہاں پہ design کرنا ہے جس title وغیرہ آپ کا change ہوگا باقی طریقہ سیم چیزیں جو ہے وہ goals سب کچھ سیم رہے گا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے وہاں سے copy کریں کچھ اور یہاں پہ آکے main چیزیں جو ہے وہ آپ یہاں پہ add کر دیں یہ کرنے کے بعد وہ یہاں پہ بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ university جو ہے وہ UNESCO website پر available ہے تو میں بھی available ہے اگر ہوئی تو آپ check sign لگائیں گے otherwise نہیں لگائیں گے یہ کرنے کے بعد آپ نے scroll down کرنا ہے اور next button کے اوپر click کرنا ہے تو simple weaver's next page آ جائے گا وہ کہہ دے do you have a previous hat test hat test کیا ہے یہ higher aptitude test ہوتا ہے جب آپ HEC کے ذریعے apply کرتے ہیں تو آپ کو hat test دینا پڑتا ہے اس کو qualify کرنا پڑتا ہے پھر further HEC آپ کا جو ہے وہ process start کرتی ہے اگر تو آپ bachelors یعنی bs level کے لیے apply کر رہے ہیں تو اس کے لیے use set test ہوگا جو کہ HEC conduct کرے گی اور اگر آپ جو ہے وہ master یا PhD level کے لیے apply کر رہے ہیں تو then آپ کا hat test ہوگا اب دیکھیں میں نے bachelor کیا ہوا تھا میں master کے لیے apply کر رہا ہوں تو اس لیے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا پاس hat test ہے پاس کیا ہوا ہے آپ نے تو اگر میں جہاں پہ bachelor کے لیے apply کرتا تو وہ یہاں پہ پوچھتا ہے do you have have use set test تو دیکھیں میرے پاس hat test نہیں ہے میں نے ابھی test دینا ہے میں اس کو qualify کروں گا پھر آگے لے کے چلوں گا پھر previous scholarship یہاں پہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں تو میرے پاس hat test نہیں ہے تو میں نے hat test کے لیے بھی یہاں پہ apply کرنا ہے اگر آپ نے hat test کو pass کیا ہوا ہے اور شاید اس کا two years جو ہے وہ اس کا date ہوتی ہے دو سال آپ اس کو use کر سکتے ہو کیا ہوا ہے تو then آپ do you have کے اوپر click کروگے جتنا score ہے وہ add کرنا ہے آپ کا test وہ کب ہوا تھا وہ date add کر دینا ہے اب میرے پاس وہ نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو add نہیں کروں گا اب تھوڑا سچ scroll down کرتے ہیں تو documents upload آ جاتے ہیں placement letter یہاں پہ ہے یہ کچھ بھی نہیں آپ نے add کرنا یہاں پہ just آپ نے دو چیزیں add کرنا ہے ایک تو statement of purpose آپ کا study plan یہاں پہ آئے گا اس کے بعد criminal record certificate اس کو scan کر کے آپ نے یہاں پہ attach کر دینا ہے یہ attach کرنے کے بعد آپ next چلو گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک demo file میں نے add کر دیا statement of purpose taking آ جائے گا یہاں پہ آپ نے click کر دینا ہے click کرنے کے بعد ویورڈز آپ نے submit button کے اوپر click کر دینا ہے آپ اپنی screen پر دیکھ سکتے ہیں your application submitted successfully آپ simple آپ نے ok button کے اوپر click کرنا ہے آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری profile 100% complete ہو چکی ہے اور اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ application number آ چکا ہے application type آ چکی ہے submitted date submitted لکھا ہوا ہے آپ یہاں سے اپنی application کو دیکھ سکتے ہیں یہاں down arrow سے آپ نے اپنی application کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ china scholarship portal وارا application form جو pdf میں ڈاؤنلوڈ کیا تھا یہاں سے اپنی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں یہ دونوں آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینے ہیں اب ویورڈز ہیٹ ٹیسٹ ہم نے ہیٹ ٹیسٹ کے لیے apply کرنا سیکھنا ہے اگر آپ کے پاس ہیٹ ٹیسٹ نہیں ہے تو آپ کس طرح سے ہیٹ ٹیسٹ کے لیے apply کریں گے آپ simple a new browser open کریں گے یہاں پر آ کر آپ لکھیں گے ی ٹیسٹ ٹھیک ہے ی ٹیسٹ اس طرح سے آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ی ٹیسٹ ی ٹیسٹ ی ٹیسٹ سے کیا مراد ہے education testing console یہ higher education commission کی ایک console ہے ایک portal بنایا ہوا ہے جہاں پر use add یا hair test ہم دے سکتے ہیں اس کو اوپر click کرنا ہے جیسے آپ اس کو اوپر click کریں گے آپ کے سامنے اس طرح سے page آ جائے گا آپ نے login button کو اوپر click کرنا ہے اس طرح سے آپ کے سامنے یہ sign in page open ہو جائے گا آپ simple آپ نے sign up button کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر آپ اپنا first name last name اپنا شناکتی card number password confirm password یہ دیکھیں اپنا cell number primary email address آپ اس کے اوپر click کر کے سب کو chat کر کے آپ sign up button کے اوپر click کریں گے hair test پر apply کرنے کے حوالے سے already میں نے ایک ویڈیو upload کی ہوئی ہے آپ simple کیا کریں گے آپ جو ہے وہ یہاں اپنے youtube کے اندر آئیں گے اور youtube پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر search کرنا ہے hat test by education updates again سنلیں hat test by education updates آپ search کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف ویڈیوز open ہو جائیں گے تھوڑا سا scroll down کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پہلے نمبر پر ایک ویڈیو پڑھی ہے یہ commonwealth scholarship آئی تھی UK کی جانب سے وہاں پر بھی hair test HEC کے تھوڑ جو ہے وہ conduct کیا گیا تھا تو بلکل یہی سیم ویڈیو ہے بس جہاں پہ commonwealth کی scholarship کی کچھ information ہے وہاں پر آپ نے chinese government جو ہے وہ scholarship کے حوالے سے معلومات ایڈ کر دینی ہے تو then آپ کا جو ہے وہ hair test کے لیے جو ہے وہ successfully apply ہو جائے گا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ سیکھ لیں گے کہ hair test کے لیے آپ نے کیسے apply کرنا ہے تو ویورز یہ تھا مکمل طریقہ کار کہ آپ نے کس طرح سے china جو ہے وہ chinese scholarship کے لیے online apply کرنا ہے category A میں رہتے ہوئے جس میں HEC اور CSE دونوں شامل ہیں اگر آپ کا scholarship کے حوالے سے applying procedure کے حوالے سے کوئی بھی کمنٹ ہے question ہے تو آپ کمنٹ section میں کمنٹ کر دیجئے گا میں آپ کو guide کر دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو like کر دیں education updates کو subscribe کر کے bell icon کو press کر دیں تاکہ مزید informative ویڈیوز کے notification سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں